کسی بھائی نے پاکستان سے سوال بھیجا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا سنت پڑھ کے میری آنکھ لگی تھی کیا اس کے بعد مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا دیکھیں دو طرح کی نید ہوتی ہے ایک تو نید ہوتی ہے جس میں انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سو چکا ہے ایک نید ہوتی ہے کہ جو آپ صرف آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے لیکن آپ کے دماغ ایکٹیو ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کو آوازیں آرہی ہیں سب کچھ ہے آپ کو دماغ ایکٹیو کے لیے ہے جہاں پہ آپ کو خوش اور حواظ نہیں ہے اس چیز میں آپ کے لیے ایک فرض ہے کہ آپ وضو کریں لیکن اگر آپ نے خالی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں پھر آپ دوبارہ اٹھ کے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کو ہوش نہیں ہے چاہے وہ دو منٹ کے لیے ہو یا پانچ لیے لیکن اگر آپ وضو کر کے آپ لیٹے ہیں آرہم کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے تو پھر آپ پر وضو فرض ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب ہم سو ہو گئے تھے یا ہم نے دو منٹ کے لیے نیو لیا تھا ہمارے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں ہم کس حالت میں تھے so we don't know that ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس چیز کیوں فرض بن جاتا ہے کہ آپ اٹھ کے دوبارہ وضو کریں فرض پڑھنے سے پہلے